بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں سی ایس پانسا اچھی ہے سی ایمیڈ نمبر ون سلیوشن اس کو کمانڈ پروٹ میں رن کیسے کرنا ہے نوڈ پیڈ میں اس میں ڈیٹنگ بغیرہ کیسے کرنی ہے اور کچھ سٹوڈنٹس کا جو ہے وہ ایرر آ رہے ہیں اس ایرر کو کیسے ایگزمٹ کرنا ہے چونکہ زیادہ تر جو ہے وہ جنید ملک کی فائل کو کوپی پیسٹ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں دیکھیں اس کی فائل میں کوئی ایرر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ بلکل فائل ٹھیک ہے چینڈگ میں اگر آپ نے کر لینے نہیں ہے لیکن بعد یہ کچھ سیو کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہے اور رن کرنے میں تھوڑا سی KIشو ہے لوگوں کو آ رہے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں آپ نے سیمپلی نوٹ گیٹ کر لیں نوٹ گیٹ پلس بلڈگ ہے وہ آپ اس کو انسٹال کر سکتے گر آپ کے اپنے کپیٹر میں موجود نہیں ہے آپ سیمپل اس کو انسٹال کر سکتے پلے سٹو سے آپ اس کو انسٹال کر لیں اس کو اوپن گر لیں اس کو اوپن کر لیں routine کا نکارل کر لینے کے کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے نیو فائل کریٹ کیا اور سمپل ہی میں نے جو جنید ملک کی جو فائل ہے آپ یہ فائل جو ہے اس کی ویڈیو lms help.com اس کی جو ویب سیٹ ہے اس سے لیں کیونکہ زیادہ سی بات ہے انہوں نے محنت کی ہوتی ہے اور ان کو بھی اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے کوئی بھی کہیں سے بھی آپ لیں کسی کی ویب سیٹ سے لیں یا کسی کی یوٹیوب وغیرہ سے لیں تو ان کو کام از کم سبسکرائب کا یا لائک وغیرہ ان کو لازمی کر دیا کریں تاکہ ان کی حوصلہ افضائی ہوتی رہی میں نے سمپل ہی یہ کوڑ یہاں سے جائے وہ سارا کاپی کی ہے اور یہاں پر میں اس کو آکے پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سمپل ہی میں نے کوڑ یہاں پہ آکے پیسٹ کر دی ہے باقی چیزیں جو ہیں ان کو میں بند کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی confusion جو ہے وہ دور ہو جائیں یہاں پہ سمپل ہی میں نے اس کو پیسٹ کر دی ہے اب اس کو کیا کرنا ہے میں نے save کرنا ہے فائل میں جاتا ہوں save ویڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے save کہاں پہ کرنا ہے save کسی folder کے اندر آپ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا ہے کیسے save کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ نے یہ folder کے اندر میں آگیا ہوں یہاں پہ آپ نے اس کا name کیا رکھتے ہیں آپ لوگ اکثر لگتے ہیں name test ٹھیک ہے اور test.java آپ نے یہی name رکھنا ہے requirement بھی یہی ہے اس کے بعد آپ نے یہ ہو گیا text.exe رہنے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ نے اس کے بعد save پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے میں یہ folder آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ folder کے اندر یہ دیکھیں میرے پاس test اور یہ java کی file آ رہی ہے جو اوپر والی file اس کو میں delete کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی confusion دور ہو جائے اب یہ دیکھیں یہاں پر اس folder کے اندر میرے پاس یہ دیکھ لیں ایک ہی صرف file ہے java کی اب اس کو میں نے run کرنا ہے اور run کرتے ہوئی جو ہمارے پاس error آتا ہے وہ error میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنے run کیسے کرنا ہے جس بھی folder کے اندر save کرنے کا فائدہ ہی یہی تھا کہ آپ کو یہاں سے run جا کر command prompt اور پھر ایک ایک step کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ simple اس folder کے اندر ہی یہاں پہ click کریں گے ٹھیک ہے موس کے ساتھ left click کریں گے اور simple یہاں پہ لکھ لیں گے cmd یہاں پہ cmd لکھا اس کے بعد آپ interface کریں گے interface کر لینے کے بعد آپ کے پاس خود ہی command prompt جو ہے وہ اسی جگہ سے ہی open ہوگا اب یہاں سے میں نے پہلے بھی ویڈیو شیئر کی تھی کہ ہم نوٹ پیڈ کا فرس پروگرام cmd کی مدد سے کیسے compile اور run کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے جاوا سی space آپ نے جو name ہے فائل کا آپ نے وہ لکھنا ہے تی بڑا ای ایس تی چھوٹا ڈاٹ جاوا سیم ایڈیٹی دھی لکھنا ہے جو آپ نے یہاں پر اس folder کے اندر آپ نے یہاں پر نام دکھا تھا test اور ڈاٹ جاوا ٹھیک ہے اچھا یہ واپس again command prompt پہ ہی اب انٹر پریس کرتے ہیں انٹر پریس کر لینے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس error آ جاتا ہے error class cs506 solution one is public ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو error میرے پاس آ رہا ہے وہ اس کی وجہ سے آ رہے cs506 solution one یہ نوٹ پیڈ میں میں آپ کو دکھاؤں سب سے top پر جو پہلی line ہے cs506 solution one آپ کا یہ والا name اور آپ نے جس name سے یہ file save کی ہوتی ہے یہ name یہ دونوں آپ کے پاس same ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس same نہیں ہوں گے تو آپ کے جو ہے وہ run نہیں ہوگا اب اس کو اگر میں چینج کروں ٹیسٹ لکھوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں ٹیسٹ لکھا control s کیا یہ میرے پاس save ہو گیا اس کو میں نیجے کر لیتا ہوں again میں command prompt میں جاتا ہوں اس کو میں clear کر لیتا ہوں cls کی مدد سے ٹھیک ہے یہ clear ہو جائے گا یہ آپ اس کو burn کر کے again open کر لے آپ کے اپنی مرضی ہے اس کے بعد میں again یہاں پہ لگا لیتا ہوں java c space test dot java ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس compile بھی ہوگا سمپلی دیکھیں جیسی میرے پاس یہ compile ہوتا ہے تو یہ میرے پاس compile ہو گیا compile کا وہ جیسی ہوتے میرے پاس یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس class بن کے آ جاتی ایک test کی اور ایک student کی یہ دو کلاسیں میرے پاس یہاں پہ بن کے آ گئی ہیں compile ہونے کے بعد اب اس کو ہم run کرتے ہیں run کیسے کریں گے simply لکھیں گے java space test t est ٹھیک ہے t بڑا یہاں بھی یہ دیکھیں یہ میرے پاس run ہوتے اور simply میرے پاس output بھی آ رہی ہے جو بھی detail لکھی ہوئی ہے وہ آ رہی ہے آپ نے اس کے اندر changes وغیرہ کر لینی ہے لازمی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں کہ یہ simple یہ آپ کے پاس آپ کا جو پروگرام تھا جنید ملک کی file سے اس کو run کر کے میں نے دکھا دیا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا مزید 480 ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی knowledge کی باتیں آپ سے شیر کی جا سکے تب تکیلی اللہ حافظ